نمازکار دوستو سواگتہ آپ سے لوگ کا ہماری یوٹیوب چینل ٹکنو بینکنگ میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ لوگ کا بینک کا بڑھودا میں اکاؤنٹ ہے تو پھر آپ لوگ اپنے پاس بک کو اپنے موائل میں ہی کیسے دیکھ پاؤ گے دوستو اگر ہم اپنا پاس بک پرنٹ کروانا ہوتا ہے تو اگر ہم بینک جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ ہمیسہ دیکھ لیجئے کہ بینک والوں کا پرنٹر یعنی کی جو پاس بک پرنٹ کرتا ہے وہ ہمیسہ خراب رہا تھا چاہے کوئی بینک آپ چلے جائے یہ پرنٹر پتہ نہیں کیوں ہمیسہ خرابی رہتا ہے تو اسی لئے آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو ایم پاس بک کے بارے بتانے والا ہوں جہاں سے آپ لوگ اپنے موائل سے ہی اپنے پاس بک کو ایکسس کر سکتے ہو آپ کو پرنٹر کروانے کوئی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو آج تو بینہ سمجھ کو یہ ویڈیو شٹار کرتے ہیں دوستو میں آپ لوگ کی جانکاری کے لیے بتا دوں پہلے جو یہ ایم پاس پاس بک ہوتا تھا اس کے لیے ایک الگ سے اپلیکیشن آتا تھا لیکن اب ایم پاس بک کو آپ کے موائل بینکنگ یعنی کی بڑودہ ایم کنیٹ پلس میں ہی ایڈ کر دیا گیا ہے ابھی آج یا کل کا نیو فیچر آیا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو پورا لائیو کر کے دکھانے والا ہوں تو آپ لوگ ویڈیو پورا اینڈ تک جرور دیکھنا دوستو اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے بڑودہ ایم کنیٹ پلس یعنی کی موائل بینکنگ میں لاغ لاغن کر جانا ہے لاغن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کو اپنے مل جاتا ہے پاس بک کا تو ایک چیز میں آپ لوگ کو بتا دوں اگر آپ لوگ بھی ابھی تک بڑودہ ایم کنیٹ پلس کو نہیں کرتے ہو تو اس کو فرس ٹائم کیسے ریجسٹیشن کرنا ہے اس کے بارے میں نے آل ایڈی ویڈیو بنایا ہے تو آپ لوگ چینل پہ ویڈیو کر سکتے ہو یا پھر ویڈیو کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپسن باکس میں تو وہاں پہ جا کر آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ سک ہو تو لاغن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو پاس بک کا اپسن مل جاتا ہے اسی پہ آپ لوگ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ پاس بک کے اپسن پہ کلک کرتے ہو یہاں پہ آپ دیستے ہو سب سے اوپر آپ کا نیم لکھا ہوا ہے نیچے آپ پہ کسٹمر آئی ڈی اور یہاں پہ اکاؤنٹ ویرینٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو ان میں سے سیویں کرینٹ لون ڈیپوجیٹ ڈی سی سی جو بھی آپ کا اکاؤنٹ ہو اس پہ کلک کر دینا ہے مال لیجی اگر میرا سی اکاؤنٹ پہ کلک کر دیتا ہوں تو جیسے آپ لوگ سیویں اکاؤنٹ پہ کلک کرو گے آپ کے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہوگا یہاں پہ سب سے اوپر آپ کا اکاؤنٹ نمبر دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ ویو ٹرانجیکشن یعنی کے ویو ٹرانجیکشن پہ جیسے آپ لوگ کلک کرو گے آپ لوگ انہیں جتنا بھی ٹرانجیکشن کیا ہوا ہے یعنی کی پاس بک آپ کا سو کرنے لگے گا ساتھ ہی یہاں پہ آپ لوگ کو اسپینڈ انیلائیزر کا مل جاتا ہے جسے آپ لوگ اپنا پورا چارٹ دیکھ سکتے ہو مہینے کا آپ نے کتنا انکم کیا کتنا سپینڈ کیا سب کچھ آپ یہاں پہ آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے چلی میں ویو ٹرانجیکشن پہ کلک کر کے آپ لوگ کو ٹرانجیکشن دکھاتا ہوں تو جیسے آپ لوگ ویو ٹرانجیکشن پہ کلک کرو گے آپ کے سامنے پاس بک آپ کا اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سب سے اوپر میرا اکاؤنٹ نمبر ساتھ ہی میرے اکا� دیکھ سکتے ہو آپ کو بینک جا کر وہاں پہ پرنٹر خراب ہے یہ سب آپ کو جہلنا نہیں پڑے گا آپ لوگ اپنا پاس بک اپنے موائل سے ہی ایکسس کر سکتے ہو اور اگر مال لیجے آپ کو یہ پاس بک کا پرنٹ کسی کو دینا ہے کہیں پہ بھی لگانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو داؤنلوڈ کا اپسن آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اسی داؤنلوڈ کے اپسن پہ آپ لوگ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دو اپسن ملتا ہے پیڈی اپ کے فارم میں آپ سیپ کرنا چاہتے ہو یا پھر سی ایسی بھی تو یہ میں سے جس بھی فارمیٹ میں آپ سیپ کرنا چاہتے ہو اس کے سامنے آپ لوگ کو سیپ کر لینا ہے اس کے بعد یہ پیڈی اپ فارم میں یعنی کہ جس بھی فارم میں آپ لوگ سیپ کرو گے اسی فارم میں یہ سیپ ہو جائے گا اس کے ساتھ یہاں پہ آپ لوگ کو ریفریس کا اپسن مل جاتا ہے اگر مال لیجے آپ نے کوئی ریسینٹ لی ٹرانجیکشن کیا ہے وہ اگر یہاں پہ ریفریس پہ کلک کر دو گے تو یہ ریفریس ہو جائے اور آپ کا جو ریسنٹ کا جو ٹرانجیکشن ہے وہ بھی سو کرنے لگے گا ساتھی سب سے لاش میں آپ کو اپنے مل جاتا ہے سرچ کا تو اگر آپ لوگ اس پر سرچ کے اپنے پر کلک کرتے ہو تو یہاں پر آپ لوگ کو فیلٹر کرنے کا بھی اپنے مل جاتا ہے تو یہاں سے اگر آپ مان لیجئے آپ کو کسی پرٹیکلر منت کا چاہیے ڈیٹ کے وائز تو یہاں پر آپ لوگ کو سب سے پہلے فرام چوچ کرنا ہے اس کے بعد جیسے ڈیٹ کرتے تک آپ کو اپنا پاس بک چاہیے وہ ڈیٹ یہاں پر آپ لوگ کو سیلٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر فیلٹر پر جیسے آپ لوگ کلک کرو گے آپ کا ڈیٹ وائز پورا ڈاٹا آپ کے موبائل میں آ جائے گا اور اس کے بعد آپ پرنٹ کر کے جس کو دینا چاہتے ہو دے بھی سکتے ہو اگر آپ لوگ اماؤنٹ کے تھوڑ دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر منموم اماؤنٹ اور میکس اماؤنٹ یہاں پر آپ لوگ کو фیلپ کر دینا ہے دن یہاں پر فیلٹر کا جو اپنٹ دیکھ رہا ہے اس پر آپ لوگ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد جتنا بھی اماؤنٹ کے اندر آپ لوگ پورا ٹرانجیکشن دیکھنا چاہتے ہو وہ پورا ٹرانجیکشن آپ کے سکرین پر سوک کرنے لگے گا اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ کو بائی ٹائپ کا بھی اپنٹ american it all debit credit کا بھی اپنٹ آپ کو مل جاتا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی اس میں آپ لوگ کو spend analyzer کا بھی option مل جاتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ click کرتے ہو تو آپ لوگ جان سکتے ہو کہ آپ لوگ particular month میں week میں year میں آپ لوگ نے کتنا خرچ کیا کتنا income ہوئی تو مال لیجی ابھی یہاں پہ day one دکھا رہا ہے تو آج کے date میں میں نے کوئی بھی income نہیں کیا ہے تو یہاں پہ کچھ بھی so نہیں کر رہا اگر میں یہاں پہ weekly پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہو میرا chart open ہو چکا ہے اس ہفتے میں یہاں پہ income so کر رہا ہے 3,999 روپے میرے account میں credit ہوئے ہیں اور expense جو ہے وہ 4,000 روپے کا ہے تو یہاں پہ miscellaneous بھی نیچے so کر رہا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ weekly اسی طریقے سے یہاں پہ monthly کا option مل جاتا ہے yearly کا option مل جاتا ہے تو یہاں سے click کر کے آپ لوگ اپنا پورا analysis بھی کر سکتے ہو اس کے ساتھ ہی last میں آپ کو option مل جاتا ہے custom کا تو اگر آپ لوگ custom پہ click کرتے ہو تو آپ لوگ کو by date choose کرنے کا option مل جائے گا کہ particular state میں آپ لوگ نے کتنا transition کیا یعنی کتنا income ہوا ہے اور کتنا آپ نے spend کیا ہے آپ لوگ یہاں سے choose کر سکتے ہو so friends اس طریقے سے آپ لوگ اپنا پورا passbook اپنے mobile سے یہ access کر سکتے ہو bank جانے کی کوئی بھی ضرورت آپ لوگ کو نہیں پڑے گی میں نے آپ لوگ کو پورا detail میں process دکھا دیا ہے passbook میں تو آپ لوگ کو جوڑنا گھٹانا پڑتا ہے کہ آپ نے کتنا spend کیا کتنا آپ کو income ہوئی یہاں پہ آپ لوگ کو بس chart wise سب کچھ دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے آپ لوگ کو کچھ بھی جوڑنا گھٹانا نہیں ہے بس آپ لوگ کو click کرتے جانا ہے اور آپ کے سارا data آپ کے screen پہ آتا جائے گا so friends امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو ہمارے دورہ دیگی جانکاری جرور پسند آئے گی اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو آپ لوگ like share جرور کر دینا ہے اسی لاتے اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ share کر کے پھر یہ سرچت ہے یہ جائہند بندے مارے